اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائنگ فارم اشکل پیڑ فارم سے آج میں آپ کو لیولز کی کلکولیشن کے متعلق بتاؤں گا ایکسل کے اندر آپ اس کی کلکولیشن کیسے کر سکتے ہیں پلان پروفیل کی رینک کی مدد سے اور اس کے ساتھ ٹیپیکلز کی مدد سے کہ آپ نے رائٹ لیٹ کی سلوپس سپر ایلیویشنز کو آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو ہوئے گی میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پلان نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کے پلان رہا ہے اور نیچے اس کی پروفیلز وغیرہ اوپر پلان کے اندر اس کے سٹیشن اور نیچے اس کی پروفیل ہوتی ہے یہ اس قسم کی پلان اور پروفیل کی ڈرائنگ ہوتی ہے جس کی مدد سے کہ ہم اس کے وغیرہ ادھر سے کلکولیٹ کرتے ہیں سارے سب سے اوپر آپ کو پاس ادھر ایف آر ایل اور ایلیویشن اور ایلیویشن لکھے میں اسی طریقے سے ہی اوپر آپ کو پاس ایف آر ایل اور دوسری نمبر اکبر جو لائن جا رہی ہے وہ آپ کی ایلیویشن کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کے اندر تینجنٹس وغیرہ آجاتے ہیں ریڈیس اور سب سے نیچے آپ کے پاس سکر ایلیویشن اور سلوپ مطالق بتایا گیا ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے ساب سے تو آپ اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو پاس تینجنٹ ہے ادھر کرب ہوئی گی تو آپ کے کرب آئے گا اوپر آپ کے پاس ایف آر ایل جا رہا ہے اور نیچے دوسری سائیڈ کے اوپر جو ہے لیول جا رہے ہیں وہ آپ کے ایل کے ہیں اور نیچے اسی طریقے سے آپ کے پاس سلوپ بتائے گی ہے رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ کے مطالق اس طریقے سے یہ پروفیل کی پوری شیٹس ہوتی ہے اس کی ڈرینگ ہوتی ہے اوپر اس کے گریڈ وغیرہ مارک ہوئے ہوتے ہیں اس کی مدد سے ہم نے اپنے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کی کلکولیشنز کرنی ہے اس کے مطالق ٹیپیکل سیکشن کے ساپ سے تو یہ اس قسم کا یہ پلان آپ کے پاس ہوئے گا اور آپ نے اس پلان کے اوپر سے الیویشنز لینے وہ نیچے اس کے سلوپ وغیرہ پر اوپر دیکھ لے نہیں ہے اس طریقے سے یہ اس کی نیکس سائیڈ نیکس شیٹس کی اس کے اندر آپ کو اندر مل جائے گی آپ کے varios انز کیا ہیں آپ کے پاس سلوپ کے در جا رہی ہے آپ کے نسل کیا ہیں عدی's کیا ہیں اوپر vertical ٹرٰس وغیرہ کی پوری وٹیل ہوتی ہے نیچے اس کے سپریلی ال champ اس dla فرشن کا اندر نارمل کراؤں ہے تو اسی طریقے سے نیچے آپ کا ادھر سپریلیویشن وغیرہ دیا گیا ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے اس سینٹر لائن اور اس کا فرنیچز وزارہ بیریئرز اور جو بھی چیز آپ کو ایدر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کا پاس ڈرائنگ کا اندر ہوتی ہے آپ کا پاس ایج بیریئرز ہوئیں گے اس کے اندر اس کی طریقے سے سلو وزارہ جاری ہوئے گی اور اوپر آپ کو پاس اس کی پی جی ایل اینڈ پی آر جیدر سے آپ کا پاس اس کے سینٹر لائنگ کا الیویشن وزارہ سٹارٹ ہو رہے ہوں گے وہ آپ کو ڈرائنگ کا اندر بتایا یہ ہوگا ادھر آپ دیکھ سکتا ہے ہمارا پاس بیریئر کے ایج کے اوپر دونوں سیڈوں کے اوپر اس کا پی جی ایل اس چارٹ ہوئے گا سینٹر میں سکسٹی سینٹی میٹر جو ہے وہ گیپ ہوئے گا اس کے بعد اس کی رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے اوپر اس کی سلوپ ٹیپیکل سلوپ ہوئے گی اس طرح کا یہ ہمارا پورا ٹیپیکل سیکشن ہوئے گا اور ہم نے یہ اس کے مطلق اس کی گریٹ شیٹ بنانی ہیں اس کی ٹیپیکل سیکشن کے ساپ سے اور پروٹفائل کے ساپ سے دونے چیزوں کو ملدے نظر رکھیں ان کی مدد سے ہم اپنے رائٹ سائیڈ کو پر جتنے آف سیڈ ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیپیکل سیکشن کے اوپر اس کے ساپ سے ادھر ایکسل کے اندر اس کی پوری گریٹ شیٹ بنائیں گے لیوز کلکولیشن متعلق سب سے پہلے اوپر آپ اس کی چیننگز لکھ دیں سیکنڈ نمبر کو پر ہمارے پاس اس کی سلوپ آ جائے گی اور تھرڈ نمبر کو پر ہمارے پاس اس کے ایف آر آئیل یا سینٹر لینڈ کے الیویشنز کا کالم آپ ادھر بنا دیں آپ نے یہ کالم اسی طرح سب سے پہلے بنا دینے ہیں جس کے اوپر سب سے پہلے ہم ادھر اسٹیشن یا چیننگ جتنی بھی ڈسٹنس کے اوپر ہم اپنے الیویشنز کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے پاس سٹارٹ آ ڈی ہے ادھر ہمارے پاس پرفیل کے اندر ٹوئنٹی پلس تھری زیرو زیرو کی سٹارٹ آ ڈی تھی اور ففٹی فٹی میٹر کے اوپر اس کی ڈسٹنس تھے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ تین فگر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے پاس ٹو کو آپ نے سیلیک کر کے اور اس کے کائنڈر سے پکڑ گئے نیچے تک جدھر تک آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اوپر ففٹی ففٹی ڈسٹنس کے اوپر اس کا سٹیشن آ جائیں گے یا آپ سٹیشن ٹین فٹ کے اوپر ٹین میٹر کو پر بھی لیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی کو پر بھی رائٹ کلک کر کے آپ فارمیٹ سیل کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے زیرو پلس زیرو زیرو کسٹم والی آ ڈی کو پر آپ نے کلک کر کے اور اس کی آ ڈی کو کر دینا ہے جیننگز کو زیرو پلس تھری زیرو زیرو پلس کی شکل میں لے آنا ہے اور اس کا کالومز وغیرہ کے سکیل وغیرہ آپ نے اپنی شیٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر دینا ہے جتنا آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آگے سلوپ والا کالوم ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ پروفائل والی سیڈ کو پر آئیں گے تو نیچے سب سو اینڈ کے اوپر آپ کو سپریلی ویشن گریڈ پرسنٹ کو پر لکھا ہوگا جس کو پر لیفٹ اور رائٹ دو کالوم بنے ہوئے ہوں گے اور درمیان میں ان کے سلوپس لکھی بھی ہوں گی ٹو پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے ون پانڈ فائی پرسنٹ ہے میرے پاس ادھر منس میں اور اسی طریقے سے سپریلی ویشن وغیرہ جو اے گا یہ آپ کے پاس ادھر نیچے دیا گیا ہوگا اور اسی طرح اس کی ڈیٹیل آپ کو ٹیپیکل کرس سیکشن کے اوپر بھی مل جائے گی جو کہ آپ کی سپریلی ویشن کے علاوہ سلوپ روڈ کی نارمل جا رہا ہوگا ون پانڈ فائی پرسنٹ میرے پاس ادھر جا رہا ہے تو اسی طریقے سے جو سلوپ آپ کے پاس ٹیپیکل سیکشن کے اوپر یا پلان کی شیٹس کے اوپر نیچے دی گئی یہ ہوگی سپریلی ویشن یا نارمل کراؤن کی وہ آپ نے ادھر لکھ دیئے نہیں ہے میرے پاس ادھر ون پانڈ فائی ہے تو میں ادھر اس کو ون پانڈ فائی کر دیتا ہوں اور اس کو ادھر اسی طرح لکھنے کے بعد نیچے تک اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں آپ اس کے کارنر سے پکڑ کر نیچے تک پیسٹ کر دیں گے تو اس کو کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس سینٹر لائن کے الیویشنز وغیرہ ہیں اس کا کالم وغیرہ آپ ایڈجسٹ کر دیں سینٹر لائن اس کو سینٹر میں کر دیں اسی طریقے سے یہ آپ اپنے رائٹ سائیڈ کو پر دے سکتے ہیں آپ کا پاس پروفائیل ٹوینٹی پلاس 300 کو پر الیویشن 217.05 اسی طریقے سے نیکسس 216.6599 اسی طرح 216.92 اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر اپنی ہارڈ کاپی کی مدد سے اس کے اوپر آپ نے لیخ دینے اگر آپ کا پاس پہلے لکھیں تو آپ نے اس کے اوپر آ کے اسی طریقے سے انہی چینجز کا سامنے ہوں جس چینجز کا الیویشن ادھر ہے انہ کے سامنے آپ نے اپنے اپنے آر او لیکھ دینے میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ working کروں گا تاکہ آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے right side کو اوپر profile جا رہی ہے اس کے اوپر جو frs کے levels ہیں وہ ہمیں ادھر note کرتا جا رہا ہوں two and eight point four three اسی طرح twenty plus nine five zero کے اوپر two one nine point nine zero اور اسی طریقے سے two two one point two six اور next ہمارا پاس two two point two one اور اسی طریقے سے two two point seven three جتنے آپ یہ sheet بنانا چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے اس کے elevations اس کے اندر futrl کے اندر آپ انٹر کر دیں. تو یہ آپ کالم انٹر کر دیں گے یہ ہمارے پاس slo'Sylope کا کالم ہے یہ ہمارے پاس station ہے تو slo' والا کالم کے اندر آپ نے ادھر percentage کا sign لگا دینا ہے کیونکہ ہماری جو بھی سلوک ہوئی گی وہ percentage کے اندر ہوئے گی percentage کی آپ نے صابح لگانے کے بعد ان کے measurements ہوگی آر کو آپ ادھر سے adjust کر لیں set کر لیں اس کے بعد آپ نے Right Side کو اوپر آ جانا ہے اور اوپر آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے پاس آف سیٹ آئیں گے. اس کے ساپ سے اوپر آپ نے اس کالمز کی ہیڈنگ دے دینی ہے رائٹ سائیڈ تو ہمارے پاس یہ رائٹ سائیڈ ہوئے گی تو ادھر میں آپ نے اوپر اس کے رائٹ سائیڈ لکھ دینی ہے یا رائٹ ہینڈ سائیڈ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹی پی کا سیکشن کو اوپر آ جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی لینڈ سینٹر لینڈ کی ہمارے اور اس کے بیٹوین آپ کو سکسٹی میلی میٹر کا ڈسٹنس نظر آ رہا ہے سکسٹی میلی میٹر ہمارے پاس یہ بیریئر کا ایج ہے اور آپ اس کو دوائیڈل بائی ٹو کریں گے تو یہ تھرٹی سینٹی میٹر تھرٹی سینٹی میٹر دونوں سائیڈوں کو پر آ جائے گا تو ہمارے پاس ادھر سے جو پی جیل کی لینڈ جا رہی ہے وہ تھرٹی سینٹی میٹر کی اس کے بعد انر شولڈر ہے وان پائنٹ ٹو سیون فائیف کا اس کے بعد ہمارا ٹین پوائنٹ ایٹ اس کے پاس آؤٹر شولڈر تھری میٹر اور اس کے بعد ایج بیریئر پوائنٹ ٹری سیون فائیف تو یہ آپ ٹوٹل ڈسٹنس کلکلیٹ کریں گے تو ٹوٹین پوائنٹ سیون فائیف زیرو بنے گا اسی طریقے سے آپ نے بیریئر والے ڈسٹنس کو آپ نے ہٹا دینا ہے تو چھٹی سینٹی میلس کر دینا ہے تو ٹو ٹوٹین پوائنٹ ٹو فائی پہلے آپ نے پوائنٹ ٹھارٹی سینٹی میٹر کا آف سیٹ لے لینا ہے اس کے بعد وان پوائنٹ ٹو سیون فائیف اس کے بعد تھارڈ ڈسٹنس ہمارا پاس ٹین پوائنٹ ایٹ زوری 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 کا اس کے بعد ایج بیریئر اس طرح پوائنٹ ٹری سیون فائیف تو یہ ہمارا پاس سیپلیٹ ڈسٹنس ہوئے گے ان ڈسٹنس کے اوپر ہم نے ادھر الیویشنز کے کلکلیٹ کرنے اور ان ایلیویشنز کے ساپ سے ہی ہم نے آگے ساری کلکلیٹن کرنی ہی ہے تو ادھر ابھی آپ سب کو اس کو پلس کر دیں پوائنٹ ٹھارٹی سینٹی میٹر پلس وان پوائنٹ ٹو سیون فائیف تو آپ کے پاس وان پوائنٹ ٹو سیون فائیف سینٹر لین سے ڈسٹنس آ جائے گا اسی طرح وان پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ سیون فائیف کے اندر آپ نے ٹین پوائنٹ ایٹ ادھر سے پلس کر دینا ہے اس کو پہلے کالوم کو آپ سیلیک کر کے پلس کا سینٹ لگا دیں اور ٹین پوائنٹ ایٹ والے کو آپ ادھر انٹر کر دیں اسی طرح ایزو کارٹو کر لیں ٹوائل پوائنٹ ٹری سیون فائیف اور پلس ٹری میٹر اور اسی طریقے سے ایج بیریئر آپ کو پاس وفٹین پوائنٹ ٹری سیون فائیف پلس کر دیں اس کے اندر پوائنٹ ٹری سیون فائیف تو یہ آپ کو پاس آپ دیکھیں گے سینٹر لین سے ڈسٹنس آ جائے گا ففٹین پوائنٹ سیون فائیف زیرو تو یہ ہمارے پاس رائٹ سیڈ کے ڈسٹنس آ جائیں گے سارے آپ بھی اپنے ٹی پی کر سیکشن کے حساب سے اس کی کلکل اس کے ڈسٹنس ہو جائے گا بنا دیں اسی طریقے سے آپ نے لیفٹ سیڈ کے اندر بھی یہی کالوم ایڈ کرنے ہیں اور ان کالومز کو آپ نے ادھر سے انسٹ کرا دیں یہ آپ کے پاس رائٹ سیڈ کے تھے تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر اس کو کالومز کو سیلیک کر کے اس کو مرچ کر دیں اور مرچ کرنے کے بعد اس کی اوپر دے دیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس رائٹ سائیڈ کے جو آف سیٹ آئے تھے وہ سیم ٹو سیم روڈ کی ورث اگر آپ کو پاس برابر ہے تو یہی آپ نے اس اوپر کر کے ان کالومز کو سیلیک کرنے کے بعد ادھر سے اس کو پر پیسٹ کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ آپ رائٹ سائیڈ کے اوپر اس ایٹ اس وہی ڈسنس سینج ہو جائے گا تو آپ نے اس اوپر کرنے کے بعد اسی طرح کالومز کے آگے جس طریقے سے آپ نے رائٹ سائیڈ کے اوپر آف سائیڈ لگایا تھے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی وہی آف سائیڈ آپ نے لگا دینا ہے یہ آپ کے پاس سلوپ جا رہی تھی اسی طریقے سے آپ سلوپ والا کالوم ایک اور انسٹ کر دے اپنے رائٹ سائیڈ کے اندر اور سلوپ لکھنے کے بعد اس کی پرسنڈیج کا سائن وغیرہ ادھر لگا دے اسی طریقے کر لیں اور جو آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ کو اوپر سلوپ ہے اس کو آپ ادھا سلیک کر کے اور اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کے پاس جدہ تک بھی آپ نے یہ لکھی ہیں وہ آٹومیٹک نیچے پیسٹ ہو جائے گی تو یہ ایک فارمیٹ آپ کے سامنے آگیا ہے جس میں رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ان کے آف سائٹ ہم نے ادھر ٹی پی کا سیکشن کے ساپ سے لیئے اس کی آپ جسٹیفیکشن کر لیں اور اس کو آپ سینٹر وغیرہ کر لیں ایکسل کے اندر اور اس کے بعد ان کی کلکولیشنز وغیرہ ہم آگے کریں گے اسی ایکسل کے اندر کریں گے اور بہت ہی سانی کے ساتھ مجھے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ادھر پسند آ رہی ہوگی اور بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے اب آپ سارے کالومز کو ادھر سے سیلیک کر دیں اینڈ تک جدھر بھی آپ کو پاس گریڈ شیڈ آپ کی اینڈ تک جا رہی تھی اس کے بعد آپ اس کو اوپر سے ان کالومز کو آپ ادھر سے سینٹر کر دیں اور اس کا اسی طریقے سے سینٹر لین والے جو آپ کے پاس الیویشنز والا کالوم جا رہا ہے اس کو آپ سب کو سیلیک کر دیں گولڈ کر دیں اور اوپر سے اس کا جو ٹیکس وغیرہ بڑھا کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کے ڈیسی میل پیلس تھری میں تھری فگر میں رکھنا چاہتے ہیں یا فور فگر میں ٹو فگر میں آپ ادھر سے اس کو چینج کر دیں اور اس کی ادھر سے کر دیں تو اسی طریقے سے بھی ہم سب سے پہلے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہماری ادھر سینٹر بیریئر کے ایج کے اوپر پی جی ایل اور اینڈ پی آر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بیریئر کا ایج یا پوائنٹ تھارٹی سینٹی میٹر کا گزر سے ہمارے پروفیل کے سینٹر بیریئر کا ایلیویشن سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ سینٹر لینڈ کا جو ایلیویشن ہے یہ ہمارا تھائٹی سینٹی میٹر کے اوپر آئے گا سینٹو سیم آپ نے اس کو دن سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد پوائنٹ سینٹی میٹر کا جو ہم نے ڈسٹس آفسیٹ لگایا تھا اس کو پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر اسے سینٹر لینڈ کے اوپر سے جا رہے ہیں تو آپ نے سینٹر لینڈ کے اوپر سے کرنا ہے آپ نے ٹیپیکل کے اندر سب سے پہلے یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ آپ کا پی جی ایل اور پی آر کہ جو آپ کو وہ دے رہا ہے وہ آپ کے کس جگہ سے کس آفسیٹ سے دے رہا ہے یہ آپ کے پاس جو پروفیل کے اوپر آپ کے پاس ہوئیں گے یہ آپ کا پاس پوائنٹ تھارٹی سینٹی میٹر کے ہوئیں گے درمیان میں آپ کے پاس سینٹر لینڈ کے اوپر آپ کا کوئی ایلیویشن نہیں ہوئے گا وہ زیرو زیرو کو جائے گا اور پوائنٹ سکسی سینٹی میٹر کے جو بیچوالا ڈسنس کا گیپ ہوئے گا وہ آپ کا سٹیٹ ہوئے گا ٹو ون سین پوائنٹ زیرو فائیف کے حساب سے دونوں سائیڈوں کو پر سیم ٹو سیم لیول ہوئے گا اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر اس کے آفسیٹ لگائے تھے اور جو جو کے لازٹ ایک امار پاس ففٹین لگائے تھا تو آپ نے اس کے اندر سے ثانس سینٹی میٹر مینس کر دینا ہے اس کے اوپر ڈسنس بنا دینا ہے اسی طریقے سے آپ ایک کالم اس کے اندر اور سٹ کرا دینا ہے اور ففٹین پوائنٹ سیون فائی و آفسیٹ ہوئے گا آپ کاatoильно کے ایلیویشن کے ساب سے استیسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر ٹویلو پوائنٹ تھری سیون فائیف تھا اس کے اندر سے آپ نے مینس پوائنٹ تھارٹی کر دینا ہے ٹویلو پوائنٹ سیون فائیف کا آف سائٹ آ جائے گا اسی طریقے سے ففٹین پوائنٹ تھری سیون فائیف کے اندر آپ نے پوائنٹ تھارٹی سینٹی میٹر مینس کرتے جانا ہے تو یہ ڈرائنگ کے اندر جو آپ کو ٹی پی کا سرشن کے اندر دیا گیا ہوگا آپ نے اسی صاحب سے بنانا ہے اگر آپ کا وہ الیویشن سینٹر لائن سے یوز کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہ منس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہت ایمپورٹڈ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ نے ڈرائنگ کے اندر سے دیکھنی ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی گریڈ چیٹ کے آف سائٹ آپ نے اسی طریقے سے اس کی اوپر لگانے ہے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کی اوپر اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر سے اس کے اس کے اوپر جو آپ کا پہلا دسنس پوائنٹ تھارٹی سینٹی سینٹی ہوئے گا یہ آپ کا ایز سینٹر لائن یوز ہوئے گا آپ کے آف سائٹ کے اوپر اور باقی آپ نے جو کلکولیشن کرنی ہے اپنی گریڈز کے لیولز کی سلوپ کے ساپ سے وہ آپ نے تھارٹی سینٹی میٹر منس کر کے کرنی ہے تو اس کا کالم آپ ادھر اسی طرح ایڈ کر دیں گے اور ان کے آف سائٹ آپ نے اسی طریقے سے لگا دینے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے کالم ادھر ایڈ ہو جائیں گے تو ابھی آپ نے جو بھی elevation کی calculation کرنی ہے slope کے ساپ سے تو آپ نے point thirty centimeter کے ساپ سے کرنی ہے جو کے نیچے ہم نے ادھر اس کے offset ویرہ لکھ دیئے ہیں تو آپ نے ادھر سب سے پہلے is equal to کر دینا is equal to کرنے کے بعد آپ نے center line کا elevation select کرنے کے بعد plus کر دیں اور double bracket لگا دیں اس کے بعد slope کو select کر کے multiply by first distance کر دیں one point two seven five ہمارے پاس آیا تھا آپ نے اس کو slope کے ساتھ multiply کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے bracket کو close کر دینا ہے ڈیوز کرنے کے بعد آپ نے divided by hundred کر دیں اور اس کی bracket کو ادھر سے آپ close کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا پورا فارمولا آپ کا لگ جائے گا excel کے اندر اسی طریقے سے آپ نے اس کی ڈیوز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو first elevation آیا two one seven point zero three one آیا one point five percent کے اوپر one point two seven five distance کے اوپر next column کے اوپر آپ چلے جائیں گے آپ کے پاس distance ہیں twelve point zero seven five اور slope one point five کی ہے تو آپ نے اسی طرح is equal to آپ نے لگانا ہے اور سب سے پر پہلے آپ نے center line کا elevation select کرنا کے بعد plus کر دیں double bracket کر دیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو distance آپ کے پاس جو slope تھی one point five کی آپ نے اس column کو select کرنے کے بعد آپ نے اوپر والے distance والے column کو select کر دینا ہے bracket close کر دیں divided by hundred کر کے bracket اس کی close کر دیں تو یہ آپ کو سامنے elevation آ جائے گا two one six point eight six nine twelve point zero five zero seven five distance کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پہلے elevation آیا تھا two one seven point zero three one اور second distance آیا two one six point eight six nine اسی طرح fifteen point zero seven five کے اوپر آپ نے سب سے پہلے is equal to لگانا ہے center line کا elevation select کرنے کے بعد plus کر کے double bracket کو آپ نے لگا دینا ہے slope کو دس سے select کرنا ہے multiplied by distance کر دینا fifteen point zero seven five bracket close کر کے divided by hundred کر دیں تو یہ آپ کا پاس fifteen point zero seven five کا elevation آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ third number کے اوپر آپ جاتے ہیں جو ہمارے پاس fifteen point four five zero کا elevation ہے آپ نے same to same یہ ہی working کرنی ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو الاد الادہ working کر کے بتا رہا ہوں تاکہ بہت آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا جائے جو سب سے پہلے آپ نے elevation اس کے سبا سلوپ اور multiplied by distance کر کے divided by thousand کر دیں تو یہ آپ کے سامنے fifteen point four five zero کو اپر کا elevation آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ آپ کا ایک طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر سلوپ one point five percent کو اپر لکھی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کا elevation جو غیرہ کو upgrade کریں گے یہ انہی طریقے سے one point two seven five سے لے کے fifteen point four five تک آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا center line کا elevation ہوئے گا یہ ابھی جو آپ کا distance جائے گا اوپر سے وہ fifteen point seven five آپ کا total distance ہوئے گا اور جو آپ کا elevation کا distance آئے گا وہ fifteen point four five کا ہوئے گا ابھی آپ اس columns کے اوپر select کریں گے تو آپ کو سارا کا سارا ادھر سے فارمولہ نظر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ ادھر اپنی slopes کو column کو update کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ elevation وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی elevation آئے گا ابھی آپ elevation ادھر لکھتے ہیں slope اپنی ادھر لکھتے ہیں one point five percent آپ نے ادھر اس کے نشان کے ایک ساتھ percent لگا دیتے ہیں تو آپ بھی اس کی calculation تھوڑی سی difference ہو جائے گی نیچے والے کالم کے در میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو تو آپ نے سب سے پہلے is equal to کرنا ہے center line کا elevation کو select کرنے کے بعد plus bracket لگا دے اور minus one point five percent کو select کر کے divided by distance کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے وہی elevation آ جائے گا جو آپ ہم نے پہلے divided by hundred کیا تھا تو اگر آپ اس column کے اندر one point five percent لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادھر سے divided by جو ہم نے ہنڈڈ کیا تھا اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں گے اور just distance اور multiplied by slope کو percentage والی slope کو آپ کر دیں گے تو آپ کو آپ کا یہ فارمولا بھی complete ہو جائے گا جس میں آپ center line elevation plus اس کے اندر one point five percent اور plus multiplied by distance کر دیں گے یہ میں آپ کو ادھر دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں آپ لگا لیں center line elevation plus bracket لگانے ملٹیپلائیڈ بائی distance کر کے bracket کو close کر دیں تو یہ آپ کے سامنے elevation آ جائے گا اسی طرح same to same next fifteen point zero seven five کو پر بھی آپ نے یہی کرنا ہے center line elevation bracket لگانے کے بعد multiplied by distance کر کے bracket اسی close کر دیں اسی طرح is equal to center line elevation plus bracket start اور slope کو آپ سب سے پہلے select کریں گے multiplied by آپ کے سامنے fifteen point four five کا elevation ہے end point کا اس کو select کر دیں گے تو یہ آپ کا elevation آپ کا ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کو دونوں طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ one point five ادھر لکھیں گے تو اس کے طریقے سے آپ نے کونسا formula use کرنا ہے اور اگر آپ نے وہی slope لکھتے ہیں percentage کو پر آکے تو آپ نے کونسا formula use کرنا ہے دونوں طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بھی آپ نے formula بنا دیئے ادھر آپ کے پاس جو بھی slope آپ دیں گے two point five percent two percent four percent تو آپ کے elevation ادھر سے automatically change ہوتے جائیں گے اور اسی ساپ سے آپ کی calculations وغیرہ ادھر آپ کو change ہوتی نظر آئیں گی سیڈل کو پر تو یہ اسی طریقے سے آپ نے super elevation کی جو slopes ہوتا رہے گی وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے انٹر کر دینی ہے تو ابھی آپ next column کو پر آپ is equal to آج ہے اسی طرح center line کا elevation plus bracket start کر دیں slope multiplied by distance والے column کو آپ select کر دیں یا آپ ادھر سے manual distance اس کا لکھ دیں one point two seven five تو ابھی آپ کا elevation وہی آئے گا اسی سلوپ کے حساب سے آئے گا جو اوپر ہم نے اس والے column کو select کر دیا تھا نیچلی حاملس کا distance direct enter کر دی ہے اسی طرح is equal to آجائیں اور سب سے پہلے اپنا elevation center line کا اور اس کے بعد slope multiplied by twelve point zero seven five آپ اگذر manual لکھ دیں گے کیو بورڈ کی مدد سے تو ابھی یہ آپ کا اسی طریقے سے کام کرے گا تو یہ میں آپ کو سارے طریقے اس کے اندر بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی confusion نہ رہے اس مسئلے کے اوپر آپ اپنی working جس بھی سٹیل سے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی working بہت ہی سانی کے ساتھ excel کے اندر اس کی کارلے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں جی اس طریقے سے کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس وہ طریقہ بتا دیا ہے percentage کی طریقے سے کرنی ہے percentage کا طریقہ آ گیا ہے distance والے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو distance والا طریقہ بھی آپ اسی طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ مختلف اس کے طریقہ کار ہے levels کے سب کا result same to same ہے جو انسا بھی آپ کو اس میں اچھا لگتا ہے اگر وہ طریقہ آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ تیروں سیل آپ نے اس کے بعد copy کر لینا ہے اور copy کرنے ہے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد نیچے تک ماؤس کی مدد سے paste کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے جو distance آپ نے لکھے تھے وہ same to same وہی آ رہے ہیں اور باقی center land کا elevation اور slope والے elevation کو وہ automatically select کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ ایک دو ایک column کی working کرنے کے بعد ان کو آپ نے copy کر کے نیچے تک paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے اس کے distance وغیرہ elevations وغیرہ calculate ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک side کی ہم نے working کی یہ تین چار مختلف قسم کے طریقوں کے ساتھ اور وہ ایک ہی دفعہ یہ آپ نے اوپر والے سیل کے اوپر اس کی working کرنی ہے اور working کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے تک paste کر دینا ہے جو اسا بھی آپ طریقہ use کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر سے وہ طریقہ آپ use کر سکتے ہیں اس طریقے سے distance والا آپ نے آپ کو بتایا اس کے بعد ایک course کے اندر فرمولا جس کے اندر کہ آپ اس distance کو آپ ادھر سے lock کر دیں ڈالر sign کی مدد سے آپ یہ جدہ وہ آپ کی value آ رہی ہے اس کے اندر آپ نے f4 press کرنا کی بورڈ کی مدد سے تو یہ آپ کی ادھر سے value اوپر والی lock ہو جائے گی distance والی یا آپ نے ادھر سے manual ڈالر sign آپ لگا دیں کہ ڈالر sign اس کے بعد جو جدہ آپ کی جو value ختم ہوتی ہے بیٹھ کی اس کے بعد اسی طرح ڈالر sign لگا دیں گے تو یہ figure آپ کی lock ہو جائے گی اسی طریقے سے next column کے اندر بھی آپ اس کو f4 کے ذریعے لگا دیں یا manual ڈالر sign کے ذریعے آپ لگا دیں جس طریقے سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگانے کے بعد یہ figure اوپر والی آپ lock کر دیں تاکہ یہ آپ کا formula جب آپ نیچے تک paste کریں گے تو یہ اس نے آپ کا sell والی لینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے چارے columns کو ادھر سے select کر کے اور اس کے کا mouse کی مدد سے اس کو پکڑ کے نیچے تک لے جاننا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ابھی آپ جس کے اوپر بھی rd کے سامنے click کریں گے تو آپ کا distance اوپر one point two seven five اسی طرح twelve point zero seven five آئے گا اور سیڈوں کو پر آپ کی جو slope اور elevation center line کے ہیں وہ آپ کے change ہوئیں گے لیکن ادھر سے distance آپ کا same to same ادھری رہے گا کسی بھی rd کو آپ check کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو lock کر دیں f4 کی مدد سے یا ڈالر sign کی مدد سے اس کی value کو distance کی value کو اس کو نیچے تک paste کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے آپ کے elevations calculate ہو جائیں گے یہی same to same آپ نے process left side کے اوپر کرنا ہے right side اور left side کے پاس اگر چونکہ ہمارے پاس یہ great sheet دونوں سائیڈوں کو پر slope ہم نے super elevation کی وجہ سے بنائی ہے super elevation right side اور left side کے اوپر علا دلاتا ہوتا ہے تو آپ نے slope بھی دونوں سائیڈوں کو بنا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے انہی cells کو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے is equal to کرنا ہے اور ادھر سے ان کے cell جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں 12.075 اور ادھر سے 12.075 کا اس column کو آپ select کر کے انٹر کر دیں اس equal to کریں اور 15.075 والے value کے وہ آپ select کر کے انٹر کر دیں اسی طریقے سے 15.45 value کو آپ select کر کے انٹر کر دیں تو آپ کے سامنے وہی points آ جائیں گے آپ نے ایک لین کو draw کرنے کے بعد آپ نے اس کے سارے cells کو select کر کے پکڑنا ہے اور لینچے تک اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو آپ کے جو right side کو پر elevation ہے تو same to same وہی left side کو پر آ جائیں گے elevations وغیرہ ان کو آپ ادھر سے double click کر کے check کر سکتے ہیں ایک طریقہ cars کے اندر ہی ہے دوسری طریقہ car کے اندر آپ اس کی slopes وغیرہ کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس الاد الادہ super elevation کے slopes ہو جا رہا ہے تو اس portion کو آپ left side کو بھی اسی طریقے سے الاد الادہ بنائیں گے جس طریقے سے آپ نے right side والے cells کو بنایا تھا تاکہ وہ آپ کی ادھر سے super elevation کی جو value change ہوتی ہے cross slope وغیرہ تو وہ آپ کا right اور left side کے اوپر آپ کو disturb نہ کرے کہ جو ظاہری بات سکر elevation ادھر سے آپ کی right side کی لیتا ہوئے کی left side کی لیتا ہوئے گی تو اسی طریقے سے elevations کے اندر بھی ادھر فرق آئے گا تو آپ نے ادھر سے left side کی calculation کو بھی independent کرنا ہے جس طرح آپ نے right side کے اوپر کیا تو آپ سب سے پہلے میں اس کو grade sheet کے در percentage لگا دیتا ہوں چونکہ ہم نے right side کی calculation percentage کے ساتھ سے کیے تو left side کا بھی format وہ ہی ہوئے گا ہمارا اسی طریقے سے آپ ادھر سے is equal to کر لیں center land کا elevation plus bracket لگا دیں اور اس کے slope percentage والی select کرنے کے بعد multiplied by distance کر دیں اور اس کے بیچ میں آپ f4 کے ذریعے آپ اس distance کو اوپر سے lock کر دیں آپ lock کریں گے تو یہ distance آپ کا same to same وہ ہی آئے گا اسی طریقے سے next آپ کے پاس twelve point zero seven five plus آپ slope multiplied by distance اور اس کے ساتھ آپ نے keyboard کی مدد سے f4 press کر دینا ہے یا dollar sign لگانے کے بعد اسی طرح سے bracket close کر دیں اسی طرح 15 point zero seven five کا آپ نے center land ka elevation plus bracket لگا دیں اور اس کے بعد slope اور multiplied by fifteen point zero five والی column کو آپ select کرنے کے بعد f4 press کر کے dollar sign ساتھ لگا دیں اسی طرح 15 point four five is equal to کرنے کے بعد center land ka elevation plus bracket لگا دیں اور slope multiplied by fifteen point four five والی column کو آپ select کر دیں اور f4 پرس کرنے کے بعد bracket کو close کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں ہم نے right side کو اوپر detail working کی تھی left side کو اوپر just میں نے ادھر سے آپ کو وہ لگا کے بتا دیئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ادھر سے آپ نے سارے cell کو copy کرنا اور corner سے پکڑ کے double click کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے end تک paste ہو جائیں گے یا ادھر سے corner سے پکڑ کے آپ نیچے تک اس کو paste کر دیں اب یہ آپ دیکھیں گے آپ کے right اور left side کا elevation سارے کے سارے بہت ہی سانی کے ساتھ calculate ہو گئے ہیں میں اس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے طریقے بتائیں آپ excel کو use کرتے ہوئے آپ کسے کام کریں گے اسی طرح اب یہ slope ہے ادھر آپ super elevation کی جو slopes وغیرہ آئیں گی جس rd کے سامنے ادھر سے slope آپ change کرنا چاہیں گے آپ کے right side اور left side کا elevation اس طرح calculate ہو جائیں گے four percent ہے five percent six percent maximum super elevation آ جاتا ہے اسی طرح five percent four percent three percent two percent one اور minus one point five تو آپ اسی طریقے سے آپ اسے جو slope change کریں گے right side کو پر تو آپ کے right side کا elevation سارے سارے change ہو جائیں گے یہ ہمارا super elevation والا area ہوگا تو آپ کے left side کا elevation وہ ہی رہیں گے جو آپ نے ادھر slope دی ہوئی تھی تو اسی طریقے سے آپ left side کے slope کو بھی اگر change کریں گے تو آپ کے left side کا elevation change ہو جائیں گے اس کے سامنے اور right side کا elevation same to same رہیں گے تو آپ نے یہ grade sheet وغیرہ جو calculation کرنی ہے وہ آپ نے right اور left side کی اسی حساب میں کرنی ہے کہ آگے آپ کے پاس جہ در normal crown والا section ہے ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جدر آپ کے پاس super elevation یا slope وغیرہ جدھر change ہو رہی ہوتی ہے تو ادھر آپ اپنی slope کو جس time ادھر سے enter کریں گے تو آپ کے right اور left side کی calculation اسی طریقے سے الاد الادہ automatically ہو جائے گی تو یہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی آج کا latest دور ہے ہر جگہ computer pc use ہوتا ہے اور آپ کو excel کے اندر یہ چیز آنی چاہیے میرے کچھ دوست ہے جنہوں نے مجھے کہا تھا ہے کہ آپ great sheet کی level calculation کی مکمل detail میں ویڈیو بنایا تو یہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے یہ امید ہے یہ سب کے فائدہ مند کے لیے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے second columns کے جس پر ہم نے calculation کی تھی آپ right click کر کے اس column کو اس row کو آپ hide کر دیں تو یہ آپ کے سامنے row hide ہو جائے گی اور اوپر آپ کے پاس جو typical section کے distance ہوئیں گے وہ same to same اسی طرح آئیں گے لیکن calculation آپ کی ان slopes کے حساب سے ہوئے گی اس distance کے حساب سے ہوئی ہوگی تو آپ اسی طرح ان second column جو ہم نے distance بنائے تھے اس کو آپ hide کر دیں اسے unide آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے در distance آ رہا ہے کیونکہ یہ confuse کرتا ہے کہ آپ نے اس کو hide کر دینا ہے اور اوپر والے distance آپ نے use کرنے جو کہ آپ کو typical section کے اوپر دیئے گیا ہے کیونکہ road آپ کی اسی حساب سے بنے گی اس کے بعد آپ نے right click کر دیں اور border کے اندر آ جائے far made cell کے اندر آنے کے بعد اور اوپر ان rows کے آپ نے ادھر سے اس کے border بنا دیں اس کے columns ہو گیا ہے آپ بنا دیں ادھر سے سارے columns کو آپ select کر کے right click کریں far made cell کے اندر آ جائیں اور ادھر سے جو ان سے بھی up lines وغیرہ کا option آپ select کریں گے وہ select کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو enter کر دیں تو یہ آپ کے سارے columns tables کی شکل میں آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ کا پاس جو center line کے elevation ہمارے پاس point thirty seventy meter کے جارہ تھے اس کو آپ hide کر دیں اس کو آپ bolt کر دیں اور اس کا text وغیرہ بھی تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ یہ سب کو نظر آئے کہ یہ ہمارے پاس center line کا elevation ہے اور اس کے بعد اسی طرح right اور left side کا elevation ہے اسی طریقے سے آپ یہ columns وغیرہ کو آپ select کر کے اوپر سے ان کی thickness وغیرہ کو بڑھا سکتے ہیں کام کرنا کر سکتے ہیں اپنے printer کے حساب سے جن سے paper کو پر آپ اے four کو پر دینا چاہتے ہیں تو اے four کے حساب سے اس کے columns وغیرہ کی height اور raw وغیرہ کی height آپ ادھر سے اس کو select کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے اس کی مکمل working کر لیں اوپر آپ project کا نام رہے کے داخل دیں جو بھی آپ کے پسامنے نام ہے آپ اوپر insert والے column کے اندر آ جائیں اور اسے shapes کو select کر کے ادھر سے مختلف shapes آپ کو نظر آئیں گی آپ نے arrow والی shapes کو ادھر select کر دینا ہے اور slope والے area کے اوپر آ کے آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کی slope کو لگا دینا ہے اس کے arrow کو لگا دینا ہے جس سیڈ کے اوپر جس direction کے اوپر آپ کی slope جا رہی ہے اس طرح آپ اس کی land width وغیرہ بڑھا دیں اور اس کو adjust کر دیں اپنے column کے اندر جدہ slope آپ کے پاس جا رہی ہے left side کو پر جا رہی ہے تو left side کو پر اور اسی طریقے سے right side کو پر جا رہی ہے تو آپ نے وہی copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نے mouse کی مدد سے rotate کر دینا ہے اور rotate کرنے کے بعد اس کا سین آپ ادھر لگا دیں تو یہ آپ کا slope کے اوپر یہ آپ کے سین آ جائیں گے جس کی مدد سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے slope right side کو پر جا رہی ہے left side کو پر جا رہی ہے تو اس طریقے سے یہ آپ اپنی grade sheets کو complete کر سکتے ہیں اس کو justify کر دیں اور ان slope والے column کو ادھر سے set کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کے slopes کے arrow وغیرہ آ جائیں گے آپ اس کو منوری طور پر adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی پوری grade sheets کو جو ان سے بھی elevation وغیرہ ہیں ان کو آپ نا سکتے ہیں manage کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو end تک آپ دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کے اندر اور بھی کاف ساری informative ویڈیوز موجود ہیں اللہ حافظ